امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ سسپنس فل پاکستانی درامیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ پاکستانی سسپنس فل ایموشنل دراماز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو ایک بار ضرور دیکھنے چاہیے دراما سیریل حیوان حیوان پاکستان کا ایک ہارٹ بریکنگ دراما ہے جو کہ چائلڈ ابیوز پر بنایا گیا اس درامے میں ایک دردناک واقعے کو دکھایا گیا بنیادی طور پر درامے میں ایک ایسے شخص کی کہانی دکھائی گئی جو ہمسائی میں رہنے والی ایک معصوم بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیتا ہے درامے میں کچھ ایسے دل کو چھو جانے والے سینز بھی دکھائے گے جو یقیناً آپ کو رولانے کا باعث بنیں گے یہ دراما لکھا ہے سارا سردین شاہ نے جبکہ مظہر مہین نے ڈائریکٹ کیا ٹوٹل 26 اقصاد کا یہ دراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا دراما سیریل یہ دل میرا یہ دل میرا پاکستان کا ایک رومینٹیک ہارٹ ٹچنگ سٹوری پر مبنی دراما ہے دراما دو ایسے لوگوں کے گرد گھومتے ہیں جن کی محبت ان کے والدین کے ماضی کی نظر ہو جاتی ہے درامے میں سجل علی اور آہد رضا میر نے شاندار اداکاری کی فرحت اشتیاق نے اس درامے کو لکھا اس درامے کو دو ہزار انیس میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا احسان تالش نے اس درامے کی ہدایت کاری کی دراما 33 اقصاد پر مجتمل ہے اگر آپ نے سجل علی اور آہد رضا میر کا یہ دراما اب تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا مزید دراماز کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھے گا دراما سیریل ڈنک ڈنک ایک کرائیم سٹریٹ دراما ہے جسے محسن علی شاہ نے لکھا جبکہ بدر محمود نے ڈیریکٹ کیا دو ہزار اکیس کا یہ دراما سچی کہانے کی اقاسی کرتا ہے دراما سسپنس سے بھرپور تھا جس میں ایک تالیب علم دکھائی گئی جو اپنے پروفیسر پر حراس کرنے کا الزام لگاتی ہے جس کے وجہ سے وہ پروفیسر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی اس درامے کی کاسٹ میں سنہ جعوید بلال عباس نمان عجاز نظر آئے درامے میں سنہ جعوید نے منفی کردار ادا کیا اے آر وائی کا یہ دراما 32 اقصاد پر مشتمل ہے دراما سیریل چیخ چیخ ایک کرائم بیر سٹوری پر مبنی دل کو چھو جانے والا دراما تھا جو ناظرین کی طرف سے بہت زیادہ پسند کیا گیا اس درامے کو بگ بینگ ایٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار کیا گیا درامے میں ایک ایسی بہادر لڑکی کی کہانی دکھائی گئی جو اپنی دوست کو انصاف دلانے کے لیے مشکلات برداشت کرتی ہے لیکن آخر کار اس کے مجرم کو سزا دلوا کر ہی رہتی ہے اس کی گاسٹ میں سبا کمر، ازکا دینیل، اشنا شاہ، اماد ارفانی، بلال عباس، اجاز اسلم اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے یہ دراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا دراما سیریل جورم جورم پاکستان کا دوہزار تیز میں جیو ٹی وی پر نشر کیا جانے والا بہترین دراما تھا اس درامے کی کہانی اپنے نام کی طرح ایک قتل کیس کے گرد گھومتی ہے سسپینس، تریل سے بھرپور یہ دراما آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اس درامے کو مہرین جببار نے لکھا جبکہ عبداللہ قادوانی اور اسد پریشی نے پروڈیوز کیا اس کے کاسٹ میں وہا جلی اور دور فشال لیڈ بول میں نظر آئے اگر آپ نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا پاکستان کا ایک دل کو چھو جانے والی کہانی پر مبنی پاکستان کا بہترین دراما تھا جس میں نگار نامی ایک ظالم اور خودگرز لڑکی دکھائی گئی جو اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتی ہے جبکہ وہ خود پدائشی طور پر ایک تنگ سے معذور ہوتی ہے اپنی اسخامے کو وہ اپنی رکاوٹ نہیں بننے دیتی درامے کے لیڈ رول میں اشنا شاہ، بلال عباس، عزقہ دینیل، سمینہ پیرزادہ، ساجد حسن، اسرد صدیقی تھے درامے میں اشنا شاہ نے منفی کے داردہ کیا یہ دراما اے آر وائیڈ ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا اس درامے کی ٹوٹل چالیس اقصاد تھی بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہونے والا یہ دراما دلچسپ کہانی پر مبنی تھا مسیریل خانی اس درامے کی کہانی پاکستان کا ایک مقبول ترین دراما ہے جو جیو ٹی وی کے ذریعے نشر کیا گیا اس درامے کی کہانی ایک سرچے دردناک واقعی کے اوقاسی کرتی ہے جس میں دکھایا گیا کہ ایک امیر زیادہ اپنے سکون اور اینا کی تسکین کے لیے ایک میڈل کلاس طبقے کے خاندان کے اکلوتے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیتا ہے درامے میں سنہ جاوید اور فیروز خان لیڈ رول میں نظر آئے یہ دراما ریکارڈ بریکنگ گیا دراما عبداللہ قادوانی اور حسد قریشی نے پرڈیوز کیا اس درامے کی پہلی کچھ حقصات تو اتنی کمال کی ہیں کہ اگر آپ بار بار بھی دیکھیں گے تو بور نہیں ہوں گے دراما سیریل بشرے مومن بشرے مومن جیو ٹی وی پر نشر کیا جانے والا ریکارڈ بریکنگ دراما تھا جس میں ایک گینگسٹر کی کہانی دکھائی گئی جو ایک معصوم لڑکی سے محبت کرنے کے بعد بلکل بدل جاتا ہے یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو مکمل دیکھنے کے قابل ہے اس درامے میں فیصل قریشی نے شاندار ادھاکاری کی یہ دراما فیصل قریشی کی شہرت کا باعث بنا اس کے علاوہ اشنر شاہ بھی اس درامے میں شاندار ادھاکاری کرتی ہوئی نظر آئیں اگر آپ نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا